جو قلعبات خیر جو عمال صالحہ مجال آئے وہ کرین اپنی بار کا اخدس میں قبول و وضع فرمائے آج انشاءاللہ برزیز ہم آپ کے سامنے مجزہ اور اس کی حقیقت اس پہ اختصار کے ساتھ مختبو کریں گے رب کائنات درست بیان کرنے کی توفیق بخشے ہاں اور ہمیں سن کر سمجھ کر اس پر عمل بیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے گئے موضوع کی طرف پڑھتے سے پہلے دو باتیں جاننا ازہا ضروری ہیں کہ مسلمان ہونے کے لاتے اس وقت ہم پر جو بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے نظام مصفیٰ علیہ السلام کو سمجھنے کی عمل کرنے کی اور اس کے دفاع کرنے کی اور دوسری طرف ہم برزی مداری ہے کمالات مصفیٰ علیہ السلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور اس کے دفاع کرنے کی مچھلے دنوں میں جو پاکستان کی سرزمین پر اور مارچ کے لہم سے جو حرکتیں ہوئیں ان میں ڈائلیکٹ اسلام رغم علیہ السلام علیہ السلام ورہن مجیف ورہن حمید اور پاکستان کی جو نظریاتی سرحدیں ہیں ان سرحدوں پہ حملہ اصل اصلا کیا گیا یہ ایک مضمون کوشش حکومت وقت کے زیر سایہ جبوترہ حاصل سلا حکومت کو سوچنا چاہیے کہ وہ چیزیں جو دستور کے خلاف ہوں آئین پاکستان کے خلاف ہوں ظاہری دور پر دکھائی بھی دے رہی ہوں اس کے باوجود ان کا ہو جانا یا لوگوں کا ان کا کر گزرنا یہ حکومتی اداروں پر بہت بڑی سواہیہ نشان ہے کہ حکومتی ادارے اس وقت کس روش میں چل رہے ہیں وقت انہوں نے کس انداز کو پہڑ رکھا ہے بہرحال اگر حکومت نے خاموشی کا اسلام کے لحاظ سے چھپ کر رکھا ہوا ہے تو اس پہ دوسری طرف ریاست مدینہ کا دعویٰ کرنے کی بھی اب ضرورت نہیں ہے کیونکہ ریاست مدینہ کا دعویٰ ایک طرف ہو اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لحاظتے دوسری طرف ہو تو یہ متعداد اور منافقانہ انداز یہ ہمیں واضح دکھائی دے رہا ہے کہ آگے کس خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے اور کون سا رستہ ہمارا سامنے آنے کو ہے تو ایک ہی ایسی مداری میں ہم سب مسلمان قائوں کی کہ ہم اپنے آپ کو جہاں جہاں ممکن ہو سکے اسلام کے دفاع کی طرف بھی کھڑے ہونے کا احتمام کریں اور یہ تب ہی ممکن ہوگا کہ جب ہم اسلام کے لحاظ سے دائلت کا سلسلہ کھولیں گے اور اسلام کے لحاظ سے کوئی حمیت اور جرت کا رستہ جو اب اپنائیں گے تو پھر انشاءاللہ رزید یہ ممکن ہوئے گا کیونکہ اگر دیکھیں صرف حقوق کی بات ہوتی تو معاملہ اور تھا کہ حقوق نہیں مل رہے اس پر بات ہوکہ تو معاملہ اور تھا اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی جو سڑکے ہیں بورڈ گئے ان پر گورنمنٹ کی طرف سے جو بقائدہ عورت مارچ کے لحاظ سے مختلف قسم کے بورڈز عویزہ کیے گئے ان پر جو لکھا گیا وہ معاملہ اور ہے اور جو عورت مارچ میں بیان کیا جا رہا ہے وہ معاملہ اور ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اندر کھاتے کوئی راہیں اور بنتی جا رہی ہیں کہ ان کو کھلی چھوٹی دے رکھی ہے کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے تو اس وقت سے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جا کے اپنا وقت گزاریں اور یہ یاد رکھئے کہیں یہ نہ سمجھے کہ یہ چند لوگ ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیچھلے چند ایک سالوں سے یہ معاملہ اٹھا ایک وقت میں یہ ایک شہر میں تھا دوسرے سالوں میں یہ تین شہروں میں ہوا اور اب یہ تابور میں اور اس سنان کراچی میں اور اس سنان دوسرے اور شہروں میں یہ سلسلہ ہوا اور پھر اور اس میں جو خطرین گھنٹی وہ یہ کہ ڈائریکٹ ساتھ رسول علیہ السلام میں اعتراضات کیا گئے اور اس میں فرانس کے جھنڈے بقائدہ لہراتیں ہوئی دکھائی دیئے اسلام آباد میں جو مارچ ہوا اس کے اندر تو یہی سنان ہمیں جا کر دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس لحاظ سے یقیناً جو لوگ آواز اٹھا رہے ہیں ہمیں ان کا ساتھ دینے کی اور ان کا معابن بننے کی ضرورت ہے کہ جتنا آواز میں دم خم ہوگا اتنا ریاستی اداروں کو سوچنے کا موقع ملے گا اور وہ سوچنے کی طرح مجبور ہو جائیں گے تو یہ ایک پہلو کے لحاظ سے ہماری یہ سمداری ہے اس پر الگ سے انشاءاللہ اگلے جمعہ شیر پر گفت کریں گے لیکن دوسری طرح بڑھتے ہیں کمالات مصطفیٰ علیہ السلام اس کو میں آپ کے سامنے اختصر وقت میں رکھوں گا تاکہ ہم یہ جو عظیم موجزہ شریف جو کہ جمہور کے لحاظ سے ستائیس رجب و مرجب کی تاریخ کو یہ بوا اس کی تھوڑی سی حقیقت سمجھے جائے اور پھر جس طور پر ہم سنگی گزار رہے ہیں ہمارے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری اعتبار سے چودہ سو سال پہلے اس قائلات میں جربہ فرما ہوئے اور رب تعالیٰ جللہ علیہ نے آپ کو کمالات سے نوازا اور پھر حبیب علیہ السلام ظاہری اعتبار سے اس دارے فانی سے لفظت فرما ہوئے لیکن جو بابو علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے کمالات سے نوازا وہ کمالات کس طرح سمجھے جائیں اور سرکار کو اللہ تعالیٰ نے جو ہر جہد پر برطری عطا فرمائی ہے آج کے اس سائنسی دور کے اندر جب عقل اپنے عروج کی طرف جا رہی ہے تو ایسے میں ہم اس برطری کو کیسے مان سکے محفوظ کر سکے سمجھ سکے اور کس طرح ہماری عقل جللہ وسرکار کی عظمت کو تصفیم کر سکے کیونکہ ہم یہ کلمہ تو کلام تو پڑھتے ہیں آلہ حضرت عظیم البرگز رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ اشارت کرمایا سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے مالا ہو آلہ ہمارا نبی یہ محص کلمہ نہیں یہ محص عقیدے کی خوشبیانی نہیں یہ محص الفاظ کا ایک مجموعہ نہیں بلکہ حقیقت کا وہ ویاں ہے کہ رب کائنار ہر نبی علیہ السلام کو ان کے زمانے میں برطری عطا فرماتا ہے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے حضرت عظم علیہ السلام سے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ان کو ہر زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ ہر نبی کو ان کے زمانے کے اندر برطری عطا فرماتا ہے اور جہاں تک تعلق ہمارے آقا اولا صلی اللہ علیہ السلام کی تو یہ یاد رکھئے گا جس طرح پہلے زمانے کے اندر انبیاء علیہ السلام کے زمانے محدود تھے اس طرح ان کی برطری بھی اسی نوئیت کی تھی اب کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام کے تشریف لانے پر آپ کی نبوت کے لحاظ سے زمانے میں کوئی قید نہیں اسی طرح سرکار کی عظمت میں بھی کوئی محدود بن قیفیت نہیں ہے محدودیت نہیں ہے بلکہ وہ غصتیں ہیں جن غصتوں کے لحاظ سے رب تعالیٰ جلدہ وعالیٰ نے فرمایا قلیاء ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعہ میں تم سب کی طرح رسول بن کے آیا ہوں تو جس طرح رسالت کا پیغام ہر ایک کے لیے ہے اسی طرح سرکار کو جو کمالات عطا کیے گئے وہ کمالات بھی ہر زمانے کے لحاظ سے اور زمانے میں عقلی اعتبار سے جو برطری ہوگی اللہ تعالیٰ اس برطری پر بھی برطری اپنے نبی علیہ السلام کو عطا فرمائے گا تو یہ ایک پہلو ہے جو آپ نے یاد رکھنا اور سمجھنا ہے کہ ہر نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمانے کے اعتبار سے برطری عطا فرمائے گیا آپ کو برطری کیسے ہوئی ذرا یہ بھی رکھ کے سمجھئے اور اور کیجئے گا یقیناً آپ کو یہ گفتگو تھوڑی سی روایے سے ہٹ کے ملے گی کہ کیا ہماری عقل کو خبانے لگے ہمیں محسوس رستوں پر چلائیں اور لذت بلے اشار سنائے جائیں تاکہ ہم خوش ہو کر اپنی طبیعتوں میں محسوس ہو کر پھر اپنے خلوں کو جائیں میرے بھائیو یقیناً ہم نے اشار سن کر خود کو بڑا محسوس کر لیا اب تھوڑا عقل کو خبانے اور سمجھانے کی ضرورت ہے تاکہ زمانے کا ہم مقابلہ کر سکیں یہ تب ہی ممکن ہوگا کہ ہم اپنی سوچ و بچار کے دریچوں کو کھولیں اور وہاں پر سرکار قسمتوں کے پیرے سوچ سمائے کے لگائیں پھر ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو بختگی کی طرف لے جائیں گے اور پھر زمانے کا مقابلہ کرنا ہمارے لئے آسان ہو جائے گا اب پہلے چیز آپ نے یہ سمجھی کہ اللہ تعالیٰ جللہ وآلہ نے ہر نبی علیہ السلام کو ان کے زمانے کے اندر برطری عطا فرمائی اب وہ برطری کس لحاظ سے تھی وہ برطری کس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ جللہ وآلہ نے ہر دور کے اندر ہر نبی علیہ السلام کو کوئی نہ کوئی موجزہ ادا فرمایا کسی نبی علیہ السلام کو ایک موجزہ ملا کسی کو دو موجزے ملے کسی کو تین ملے کسی کو چار ملے ورزے کے جون جون وقت اور نویت کے اعتبار سے معاملہ تھا نبی علیہ السلام کو موجزہ ادا فرمایا ابھی میں انشاءاللہ آکے چل کے یہ آپ کے سامنے واضح کروں گا کہ موجزہ کیا ہے لیکن جہاں تکالیوں کے ہمارے آتا اور مولا سلطرہ انہیں ہوتا وسلمہ کی تو چونکہ آپ کا ایک تو یہ کہ زمانے میں موجزہ تھی تھی اس کے اعتبار سے سرکار کو موجزے بھی اسی طرح کی ادا فرمایا اور پھر سرکار نے خود اس فرق کو واضح کرتا وہ اشارت فرمایا سرکار فرماتے ہیں پہلے انبی علیہ السلام جب تشریف آئے تو ان کو موجزے عطا کیے گئے لیکن جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو ساتھ ہی ان کے موجزہ بھی رخصت ہو گئے یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کا موجزہ ان کے ساتھ رخصت ہوا موسیٰ علیہ السلام کا موجزہ ان کے ساتھ رخصت ہوئے ایسے ہی پہلے انبیاء علیہ السلام کے موجزہ جو جو وہ گزرتے چلے گئے ان کے ساتھ ہی رخصت ہوتے گئے لیکن جہاں تکالیوں کے ہمارے آتا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے موزا تھی حبیب علیہ السلام نے فروایا چونکہ سرکار کی نفوت و رسالت قیامت تک کے لئے باقی ہے اس لحاظ سے سرکار نے فروایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو موزا عطا فروایا ہے وہ قیامت تک کے لئے باقی رہنے والا ہے اور وہ موزا کون سا ہے وہ موزا ہے قرآن مجید فقال حمید یہ ایک طرف سرکار کی رسالت کا بیان ہے اور تم سی طرف نبی علیہ السلام کے ذریعے اللہ کی قدرتوں کا بیان ہے جو قدرتیں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پر کھونی اور بیان فرمائی اب یہ جو قدرتیں ہیں جن کا نبی علیہ السلام کو عطا کیا جاتا ہے اب اس کو ذرا سمجھئے گا ایک بھی یہ کہ موزا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور ہر نبی علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی کا کسی قدرت کا اظہار فرمایا آپ کہاں رکھ کر یہ بات سمجھتے جائیے بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے صرف اتنا سمجھ رہے اللہ کے نبی علیہ السلام جب بھی تشریف لائے اپنے اپنے عدبار کے اندر تو مختلف زمانوں کے اعتبار سے وہ محص پیامی محص پیامبر محص مسنجر بن کر نہیں آئے یہ یاد رکھئے گا اس کا وقت اب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جللہ وآلہ نے آپ نبی علیہ السلام کو زمانے کے اعتبار سے جو کچھ بھی تھا اس لحاظ سے محص اپنی بارگاہ سے میسیج دیا اور وہ افراد تک تہنچانا ان کا ذمہ تھا اس کے لحاظ سے اور نبی علیہ السلام کو کوئی کمال عطا نہیں فرمایا یہ یاد رکھئے گا یہ سوچ انبیاء علیہ السلام کی جو کارن عبوت ہے اس کے اعتبار سے مادون کی سوچ ہے وسیع سوچ یہ ہے رب کائناہ جللہ وآلہ نے انبیاء علیہ السلام کو ہر زمانے کے اندر جس ہی زمانے میں بھی متشریف لائے ہر زمانے کے اندر جو چیزیں عطا فرمائی ایک ہے کہ ان کو ان کے زمانے کے اعتبار سے شریعت عطا فرمائی جس کو اللہ کا پیام بندوں تک پہنچانے کے لحاظ سے سلسلہ یہ شریعت ہے جو نظام ہے بندوں کی ہدایت کے لیے کہ بندوں کا تعلق ٹوٹا ہوا اللہ تعلق سے جوڑا جائے ایک یہ چیز عطا فرمائی اور دوسری جو چیز عطا فرمائی وہ یہ تھی کہ خالق کائناہ جللہ وآلہ نے ہر زمانے کے اندر اب یہاں پہ اس کو بیان کرنے سے پہلے میں ذمینہ یہ بات قرص کر دوں خالق کائناہ جللہ وآلہ نے جب انسان کو اس کائناہ کے اندر تخلیق فرمایا انسان کو بے شمار قوتوں کا حارب بنایا اس کے اندر بے شمار قوتیں رکھی ان قوتوں میں سے ایک قوتی انسان کیا کر یہ قوت ربطالہ نے انسان کے اندر رکھی اسی طرح بار رہانی قوتی بھی ربطالہ نے جس میں انسانی کے اندر رکھی جس میں انسانی کے باہر اللہ تعالیٰ جللہ وآلہ نے ایک فرد جو انسان سے پہلے تخلیق ہو چکا تھا جس کا نام تھا عزازین جس کو آج ابلیس و شیطان کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا اب یہ جو ابلیس شیطان ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مشیعت کے دیکھ پیدا ہوئے ہیں اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اقل عطا فرمائی زمانے کے اندر جونکہ وقت نہیں ہے اس کی بھی انشاءاللہ کبھی تفصیل آپ کے سامنے لاؤں گا سمانے کے اندر جب کبھی ایسا ہوا کہ اقل جو رب تعالیٰ نے اطاع فرمائی اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ قائلات کے اندر اللہ تعالیٰ جللہ وآلہ کے جو آبال ہیں اس کے جو افعال ہیں ان افعال پر غور و فکر کریں اور غور و فکر کرنے کے بعد اس میں جو چھپے ہوئے پوشیدہ راز ہیں ان کو جاننے کی کوشش کریں اور اس کے لئے پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت کا احتمام کریں اس کی ذات کے لحاظ سے ان کی صفات کے لحاظ سے معرفت کا احتمام کریں لیکن میرے بھائیو یہ تب ممکن ہوگا جب انسان کی طبیعت میں خیر ہوگی اور اس کو بھلائی کی طرف جانے کا رستہ تب مل پائے گا جب حقل کو خیر کے تابعے رکھے پھر آگے چلایا جائے پھر میں وہ انسان کسی اپنی منزل تر پہنچنے کا اس کے لئے رستہ آسان ہو جائے گا لیکن اگر اس طبیعت میں خیر باقی نہ رہے شر آ جائے یا یہ کہ انسان کو ایک ایسی قوت مل جائے جس قوت کے سبب اس کی عقل کا جو زابیہ ہے کوڑیڑا ہو جائے اور وہ کیا ہے مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس کی تربیت نہ ہوئی ہو اور فکری طور پر وہ کمزور ہو اس کے پاس کوئی قوت آ جائے وہ قوت مالی قوت ہو افرادی قوت ہو وہ سیاسی قوت ہو وہ علمی قوت ہو وہ کوئی بھی قوت ہو اور اگر اس کو عقل کے عقل کے زابیہ کو درست نہ کیا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے قوت میں پڑھوٹری کا شکار ہو کر ایک کمپلیسٹی کا شکار ہو جاتا ہے ایک احساس اس کے درہا جاتا ہے اور وہ احساس کا احساس بردری اس احساس بردری کے سبب انسان ایک ایسے بھمر میں پس جاتا ہے جس کے سبب وہ بجائے یہ کہ وہ اس کے ذریعے اللہ جللہ وآلہ کی مانفتہ حصل کر سکے وہ اس بھمر میں پس کر اپنے آپ کو دیکھنے شکر دیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اب میں ہی ہوں میرے سبا کوئی بھی نہیں اور اسی چیز کو گمراہی کہتے ہیں اور اسی چیز کو جو وہ اندہ پن کہتے ہیں اسی اندہ پن کے سبب وہ مختلف قسم کی راہیں اپناتا ہے مختلف انبیاء علیہ السلام کے ادوار کے اندر اسنا کی سوچ ہوتی رہی زمانہ گزرتا رہا اکل مختلف طرح گمراہی کا نصہ اختیار کرتی رہی موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس وقت انسان ہی تھا وہ فیرعون جس نے خدای حضابہ کر دیا اور اس کے دائیں بائیں ہواری موجود تھے تو ان کے ہوتے ہوئے وہ اور زیادہ گمراہی کے شکران ہو گیا تو اس وقت اب کے کائناہ جللہ وآلہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو موجزہ عطا فرمایا وہ تھا ایک یہ تھا کہ ان کا مبارک تست یقت تست وہ ہمیشہ اپنی بغل میں رکھتے تھے اور جون نکالتے تھے وہ صورت کی طرح روشن ہو جاتا تھا اب یہ کیا ہے یہ موجزہ ہے اب موجزہ اصال دفعوں میں ایسے سمجھئے اللہ کی قدرت کا اظہار جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں ہو جو اس کی نبی علیہ السلام کے ہاتھوں ہو جو اس کی نبی علیہ السلام کی دلیل ہو وہ موجزہ ہوگا اب یہ جدے بیضہ آپ یوں ہاتھ سے دکارتے ہیں بغل سے بروشن ہو جاتا اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب فراؤن نے اپنے ہواریوں کو کٹھا کر کے جادوی رسیہ پھنوائی اور وہ جادوی رسیہ باقاعدہ طور پر بن گئیں ساپ بن گئیں جولے بن گئیں اس طرح کی کیفیات بن گئیں آپ سوچیں کہ لمحے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر اس وقت یہ فرماتے کہ بھئی دیکھو میں تمہیں اللہ کا پیام دے کے آیا ہوں ان پر لازم ہے کہ تم پیام کو قبول کرو اور اگر تم پیام کو قبول نہیں کرتے تو یہ بڑا ہے میں جاتا ہوں تم چاہو تو قبول کرو تو چاہو تو قبول نہ کرو ایک یہ سوچ تھی اور دوسری سوچ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ وہ جو جادوگرد تھے وہ بھی اللہ کی مخلوق تھی اور رب تعالیٰ جللہ وعالی نے ہر مخلوق کو حضرت کی طرف لانے کا اپنی بارگاہ میں سمان تیار کر رکھا ہے تو اس وقت ان کی سوچ کو ٹھکانے پر لانے کے لئے ان کی قبول کے مقابلے میں جو شیطانی قبول تھی ان کے مقابلے میں کسی روانی قبول کی ضرورت تھی وہ جو روانی قبول اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں دایا اسی قبول کو موجزہ کہتے ہیں اسی قبول کو کیا کہتے ہیں موجزہ کہتے ہیں اور وہ موجزہ کیا تھا اب سوچئے قلمہ کے لئے لکڑی کا عصا ہے آپ سب کاروباری حدرات جان سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں کہ لکڑی کی کسی بھی عصا وہ سوٹی نمازوں چیز ہے آپ اس کو ری شیف کر کے کسی دوسری شکل میں تو نہیں جا سکتے ہیں لیکن اس بیجان چیز کو کسی جاندار چیز میں تبدیل کر دینا یہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے اور آپ کی لیٹسٹ جو سائنس ہے وہ بھی اب اس نحے تک نہیں پہنچی کہ بیجان چیز کو جاندار چیز میں تبدیل کر دینا یہ انسان کی بس کی بات نہیں ہاں ایک ذات ہے جس کے بس کی بات ہے اور وہ ہے رب زلجلال اس کی قدرت میں کہ کوئی وائد نہیں ہے کہ وہ بیجان شاہ سے جاندار شاہ کو پیدا کر دے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سوچ کے آج کے دور کے اندر تو کئی طرح کی لوگ ہیں موجزات کے لحاظ سے لوگ کہتے ہیں ہمارے میں اور ان میں فرق کیا ہے یہ وہ فرق ہے بنیادی جو میں آپ کو سمجھانے جائے رہا ہوں ایک گروہ ایسا ہے جو کہتے ہیں موجزات عقل میں نہیں آتے یادہ جو اشاہ عقل میں آئے اس کو نہ مانتے ایک گروہ بھی کہتا ہے دوسرا کہتا ہے موجزات کو ہیں لیکن اس کی اس طرح تعبیر کی جائے کہ عقل اس کو مانتے ہیں تیسرا گروہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے موجزات ہیں لیکن ان کو بیان نہ کیا جائے کیوں اس سے لوگوں میں اندر ہجان پیدا ہوتا ہے احکام لائے جائیں اب تین طرح کے گروہ ہیں اس کو انشاءاللہ علاقہ بھی بیان کر رہے ہیں لیکن یہ گروہ ہیں کلمہ کو لیکن بیچانے اس راہ پہ چل پڑے جس راہ پہ آگے کمرہ ہی آتی ہے یہ شرف اللہ دے آل سنت و جماعت کو ادا فرمایا ہے جو سرکار کی شاہ ساری شاہوں کو صحیح طریقے سے جن کے ذیب کو اللہ نے توفیق بخشی کے سمجھ سکے اور دل کو توفیق بخشی کے قبول کر سکے تم نہیں قبول کرتے تو ٹھیک ہے میں چلتا ہو دوسرا یہ کہ اس وقت آپ کیونکہ اللہ کے نمائندے تھے اور خالقِ کائنات جللہ وعلا نے آپ کے ذریعے لوگوں تک حدایت کی باتیں پہنچانی تھی اور ان باتوں میں ایک بات یہ بھی تھی کہ جو سرکشی کا شکار ہو گیا قوت کے سبب اس کے سامنے ایسی قوت کا اظہار کیا جائے جس کے سبب اس کے اندر جو خمار آ گیا وہ ٹوٹے اور وہ بندہ حدایت کے طرف آ جائے اپنا جو لگڑی کا آسا ہے اسے کو زمین پہ پھینک دیں اب وہ سوچیں کہ نمیہ کے لیے جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے وہ زمین پہ پھینکا تو وہ منزرہ بلڈنگ جتنی بلائے بلندے کے دہت اس کی جسامت ہوئی اور اتنا ہی اس کا موں کھلا اور اس نے اس وقت جتنے بھی وہ سارے جادوی انرسیہ تھی وہ سارے کے سارے اس نے ہڑپ کر دیا اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس منظر کو دیکھا تو فوراں وہ جو جادوگر تھے ان کو اللہ نے سمجھ لے کی توفیق بخشی کہ یہ کام کسی انسان کا نہیں یہ سارے انسانوں کے مالکہ ہو سکتا یہ انسان کا کام نہیں ہو سکتا اور فوراں وہ کلمہ پھوننے لگے رب موسیٰ و حارون پر ہم ایمان لائے ہم موسیٰ و حارون کے رب پر ایمان لائے تو یہ ہے موجزہ اللہ اپنی قدرت کا اظہار پر باتا ہے نبی کے آنکھوں مقصد کیا ہوتا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا معاملہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے دور اکترس کو دیکھیں اس کو مختصر کرتے ہیں اس دور میں تیب یونانی تیب اپنے غروج پہ تھی یونانی تیب میڈیکل سائنس جہاں سے چلی یہ بیس یونانی تیب ہے وہاں اپنے غروج پہ تھی اور وہ زمانہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب پہ زمانہ ہے افلاتون ہے ارستو ہے جاری نوس ہے عصرہ کے جتنے بھی حکواہ ہیں یہ سارے کے سارے جناب سائنس موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر ہیں اب ان کے اندر بھی یہ خرابی آگئی اب میری عرض کرتی یہ خرابی آگئی تحقیق موجود ہے لیکن وقت کی کمی کے سبب اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک تو یہ قرب کائنات نے اپنی قدرتوں کا مظہر بنا کے بھیجا اور وہ کیا تھا اب یہ بھی زمین سنتے جائیے ایک ہے اللہ تعالیٰ کی سنت اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے ایک ہے سنت ایک ہے قدرت سنت یہ ہے کہ خالق کائنات نے اس کائنات کو چلانے کے لیے ایک نظام مرتب فرمایا اور کائنات کا نظام اس نظام پر جو ہے وہ جو تردیب کیا گیا اس پر چل رہا ہے اس کے اندر ایک مثال دیتا ہوں مثال کے دور پر فرد کی تخلیق کسی بھی فرد کی تخلیق میل اینڈ فیمیل کے سسم سے پھر آگے آتی ہے فرد کو پیدا ہوتا ہے میل اینڈ فیمیل کے بلاب سے ایک نیا فرد جو اب اسامنے آتا ہے یہ ہے کہ تعالیٰ جللہ وعالی نے اس کائنات کے لحاظ سے ایک نظام سرکر رکھا ہے کہ فرد کی تخلیق ایسے ہوگی لیکن یہاں یہ یاد رکھیے ہمارا عقیدہ یہ ہے ہم ہنگو کی طرح نہیں ہیں ہم سکھوں کی طرح نہیں ہیں ہم یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح نہیں ہیں ہم مسلمان ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس رب نے اس کائنات پر بنایا جس رب نے اس کائنات کو بنا کر اس کے چلانے کے اعتبار سے ایک ترتیب بنای خالق کائنات اپنی اس ترتیب کا مہتاج نہیں ہے وہ خالق کائنات قادر مطلق ہیں وہ چاہے تو سنت کے تحت نظام کو چلاے اور چاہے تو اپنی قدرت کا احضار کروا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ چاہے تو سنت کے لحاظ سے نظام چلائے اور چاہے تو قدرت کے لحاظ سے اپنا قدرت کا احتمام فرمائے خدرت کے لحاظ سے اس نے کیا احتمام کیا حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باب کے تخلیق فرمایا یہ اپنی قدرت کا اظہار تھا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سمانے کے اندر رب تعالیٰ جنب علیہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باب کے تخلیق فروایا اب یہ اس کی قدرت کا اظہار ہے اب دیکھئے ہم عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو بھی مانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی شان کو بھی مانتے ہیں عبرہیم علیہ السلام کی شان کو بھی مانتے ہیں اس لیے کہ ان کو شان رب نے عطا فروائی ہے اور اس طرح ہمارے نبی علیہ السلام کی شان کہ رب نے شان عطا فروائی ہے اس طرح وہاں میں بھی معاملہ ہے ہم کسی نبی علیہ السلام کی شان کو اس طرح بیان نہیں کریں گے جس سے ان کی توہین ہو تنخیص ہو تحقیل ہو بلکہ اس طرح بیان کریں گے کہ ہر پور اپنی خشبوں میں کلا ہوا دکھائیں سبحان اللہ لا یا تکبیر لا یا رسال لا یا رسال اب دیکھئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حکمہ حکمت اپنے روج پہ تھی تو اب تعالیٰ نے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرتوں کا مذہر بنایا اور مذہر بنا کر جنابی عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے تطلیم فرمایا اب یہ اس کی قدرت کا اظہار تھا اب اس دور کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو موجزات دیئے گئے قرآن مجید فرقان حمید کے اندرہ وہ پڑھ سکتے ہیں جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آئے وہاں پہ دو طرح کی ارفاظ کے ساتھ ان کے موجزات کا ذکر ہے ایک ہے بی ایزن اللہ ایک ہے بی ایزنی کے تحت اس پر انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے سامنے یہ فرق رکھیں گے بی ایزن اللہ اور من دون اللہ ان میں کیا فرق ہے انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں گے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان یہ تھی کہ اللہ نے ان کو یہ موجزہ عطا فرمایا دیکھئے ایک ہے آنکھیں آنکھوں میں ٹھیلا بھی ہو اور کسی نبسان حادثے کے سبب اس میں بینائی چلی جائے رکاوٹ آ جائے ایک یہ ہے اس کے لحاظ سے تو جدید تحقیق اس وقت بھی اس موقع تک پہنچ ہوئی تھی کہ آپ کوئی دوائی دیں اور وہ رکاوٹ دور ہو جائے اور بینائی بحال ہو جائے ایک یہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آنکھ تو ہو لیکن آنکھ میں ٹھیلا ہی نہ ہو ٹھیلا ہی نہ ہو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ شان بکشی کہ ایسے فرد افراد لائے جاتے جن کی آنکھوں میں ٹھیلا ہی نہ ہوتا عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے اتا شفاہ عطا فرما دیتا عطا فرما اب یہ آپ خود غور کریں کہ ہر نبی علیہ السلام کو ان کے زمانے کے اعتبار سے جب اکلی طور پر زمانے میں عقل ترقی کرتے کرتے کسی مقام پر پہنچتی اور پھر آگے رسائنہ ہوتی گمراہی کا شکار ہو جاتی تو ان کے گمراہی کے رستوں کو توڑنے کے لیے حدایت کو متوجہ کرنے کے لیے ربطان نبی علیہ السلام کے ذریعے موجزات دیکھتا اب باری آئی اس نبی علیہ السلام کی جن کی ذات میں کوئی قید نہیں ہے اور جن کے لحاظ سردہ نے کوئی قید رکھی نہیں ہے پہلے دور میں قید ہوگی لیکن یہاں کوئی قید نہیں ہے بلکہ یوں کہہ سکتے سارے زمانے اللہ نے مستبا کریم کے لیے بیدا پہنچتے سوچئے اب چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو ایسی جیدیں ملتیں کمالات کے اعتبار سے ایسے کمالات عطا کیے جاتے جو ان کی اس زمانے کے اعتبار سے بھی ہوتے جس دور میں وہ تھے اور اس زمانے کے لحاظ سے بھی ہوتے جس دور میں وہ ظاہری دور پر پڑھتا کر جائے لبوت کا پرچم پہ لہر آ رہا ہو اور سائنس اکیلی طور پر ترقی کرتے کرتے کسی مقاب پہ پہنچ چکی ہو تو وہاں پر نبی کی برطری کے لیے کوئی نہ کوئی پہلے آگے کوئی چیز موجود ہو تاکہ ہر زمانے کے اندر جب بھی سائنس اپنی برطری کا دعویٰ کرے وہاں پہ آلہ حضرت یہ بھوٹتے ہو نظر آئے سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے آلہ ہمارا نبی میرے پھائی یاد رکھی میں نے پچھل جمعہ شیر میں شاید یہ کہا تھا کہ ہم نے سائنس کا کلمہ نہیں پڑھا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اپنے رسول کریم علیہ السلام تھا تو یہ کلمہ پڑھنے کا یہ مطلب نہیں کہ ایمان کے اعتبار سے یہاں پہ جھکیں اور عقل کے اعتبار سے وہاں پہ جھکیں نہیں ہم پہ لازم ہے کہ ہم ایمانی اور عقلی اعتبار سے انہی کی بارگاہ کی چوکھٹ کی انہی کی چوکھٹ کی دسگوسی کر کے یہیں پہ آسان کی دسگوسی کر کے زمانے کو بتائیں کہ تم جس مقام پر جا کر اپنا اروج سمجھتے ہو اس مقام پر ہمارے سرکار پہلے گزر پہلے اب دیکھئے ہمارے حبیب علیہ السلام بس اس موجزہ شریف کی لحاظ سے سرکار نے فرمایا کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کو جو موجزہ ملے ہر نبیاء علیہ السلام کو موجزہ ملا لیکن جو ہی وہ نبیاء علیہ السلام لقصت ہوئے زمانے میں وہ موجزہ بھی رقصت ہو گیا لیکن نبیاء علیہ نے مجھے جو موجزہ عطا فرمایا ہے وہ موجزہ قیامت تک کے لئے باقی ہے اور وہ موجزہ کون سا ہے قرآن مجید فرقان حمید اب یہ جو قرآن مجید ہے یہ جو قرآن مجید ہے یہ دو طرح کے اپنے اندر کمالات رکھتا ہے ایک تو یہ کہ اپنی ذات میں یہ موجزہ ہی موجزہ ہے اب کس طرح کے جس وقت یہ نازل کیا گیا جس طرح نازل کیا گیا آج بھی ویسے ہی ویسے ہیں جبکہ اس میں نہ صبر زیر کی غلطی نہ عرب کی غلطی نہ جملے کی غلطی کوئی غلطی نہیں ہے کوئی تبدیلی نہیں آسکیں دوسری چیل اس میں آیات کے اندر جو احکام بیان کیے گئے وہ احکام اپنی حیثیت میں موجزہ ہے کہ آج کے دور میں اگلی اعتبار سے کوئی کسی بھی مقام پر پہنچ کے کہے کہ میں اگلے کل ہوں اور یہ جو کچھ میں نے دیا ہے یہ تستور کامل ہے آپ دیکھیں گے کہ اس سے کامل تستور اللہ نے قرآن مجید میں عطا فرمایا کہ نظام کے اعتبار سے ایک یہ کیفیت ہے اور دوسرا یہ میرے بھائیوں کہ اس کے اندر ایک الحمشریف سے لے کر انداز تک آیات کا مجموعہ آیات کے الفاظ کی تردیب اور آیات کی اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ مرائی گئی ہے یہ ہر چیز اپنی ذات میں موجزہ ہے لیکن اس میں ایک ہے نظام اور دوسرا ہے کمالاتِ مصطبا علیہ السلام یہ دونوں اپنی اپنی جگہ موجزہ ہیں اور وہ کمالات جن میں سے ایک کمال کا یا جو ستائیسویں شب گزری اس کا تذکرہ ہوا اور وہ ہے باقیہ بیراج جس کے بارے میں عطا فرماتے ہیں سبحان اللہ دی اصرا بی عمدہی لیلہ من المسید الحرام اور دو جو فرمائیے عقل عاج کے انسان عقلی اعتبار سے لوگ موجزات کا انکار کرتے ہیں صرف اس لیہا کہ عقل تسلیم نہیں کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید انسانی صورت میں یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی انسان اس طرح دیلی سے نکل جائے اور پھر کس مقام تک پہنچ کر وہاں سے واپس ہو کے آ جائے یہ کیسے ممکن ہے ہم انہیں یہ کہیں گے کہ آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں جہاں جہاں بھی اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کے کمالات کا تذکرہ کیا ہے تو کمالات اور نبی علیہ السلام کا تذکرہ بعد میں ہوا ہے اپنا تذکرہ پہلے فرمایا ہے یہ سمجھنے کے لحاظ اپنا تذکرہ پہلے فرمایا ہے کہ ان کی طرف نہیں دیکھنا جن کو دیا گیا ہے اس کو دیکھنا جو دے رہا ہے مثال کے دور پر ربط اللہ فرماتا ہے اب قوسر اور آتائنا یہ نفس بات میں ہے اور انہ یہاں پہ ایک نون مشدد ہے نون مشدد میں دو نونیں جمع ہوتی ہیں ایک ان اور ایک نا اور یہاں پہ نا سے مراد اجلا دالہ کی ذات ہے اسی طرح جہاں پہ بھی دیکھئے اب قوسرہ جللہ علیہ وآلہ فرماتا ہے سبحان الَّذِي أَسْرَا بِعَبُدِهِ اس میں الَّذِي أَسْرَا بِعَبُدِهِ اس کا تذکرہ بعد میں ہے اور سبحان الَّذِي سبحان جو ذات پاک ہے اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اپنا تذکرہ پہلے اور باقی تذکرہ بعد میں تو بیان کرنا کیا مقصود ہے کہ یہاں پہ جس قدرت کا اظہار ہو رہا ہے وہ ظاہرن تو اس نبی کے آتوں سے ہے لیکن حقیقتاً خدا تعالیٰ کی قدرت یہ سمجھنے کے لحاظ سے اب توجہ فرمائے اس دور میں بھی یہی خرابی تھی اور آج کے دور میں بھی نہ سمجھنے کے لحاظ سے یہی خرابی ہے وہ سمجھنے کے لحاظ سے اب وہ خرابی کیا ہے ایک ہے اس دور کی اعتبار سے موجزے کی قفیت ایک ہے اس دور کی اعتبار سے سائنسی لحاظ سے باقی اعتبار سے بھی میں بیان نہیں کروں گا اب اس وقت سرکار مسجد حرام سے مسجد اکسہ کی طرف کا درمیانی رستہ ہے تیس دنوں کا کتنا ہے تیس دنوں کا معبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور تشریف لائے صبح کے وقت سرکار نے اعلان فرمایا ایک شاہر نے اپنے انداز سے کہا کنڈی بھی ہلتی نہیں بستر بھی رہا گرم سر عرش گئے اور آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اب یہ تیسی کا بھیان ہوا اب یہاں پر دیکھئے گا معبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اعلان فرمایا آج رات رات کے مختصر حصے میں میں مسجد حرام سے مسجد اکسہ کی طرف گیا اور وہاں سے ہو کے واپس آیا تھا اب لوگوں نے جو آپ کو یعنی نبی علیہ وسلم کو محض محمد بن عبداللہ کے طرازوں سے دیکھتے تھے اس نظر سے دیکھتے تھے انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک فرد تیس دنوں کی مسافت ایک لمحے میں تیہ کر جائے اور دوسری طرف تھی حضرت صدیق اکبر یہ ایمان والوں کو انداز حضرت صدیق اکبر نے عطا فرمایا کہ دیکھنا اس بات کی طرف نہیں ہے کہ یہ ظاہرن محمد بن عبداللہ گئے دیکھنا ہے انہیں جانے بالا کون ہے اللہ کی قدرتوں کا اظہار جس ذات میں ہو رہا ہے وہ ذات بات میں دیکھ جائے گی پہلے اس ذات کو دیکھا جائے گا جو قدرتوں کا اظہار کٹ رہی ہے اس وعہ سے میرے بھائی انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے اور فورا ابو جہل صدیق اکبر کے پاس گیا اور تمہارے ساتھی نے یہ کہا ہے کہ رات کے مختصر حصے میں میں مسید حرام سے مسید احسانت ہو کے آیا ہوں انہوں نے کہا کہ یہ تو چھوٹی بات ہے ہم دوزانہ بڑی باتیں سنتے ہیں مصطفیٰ 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 مقاب مصطفیٰ صدیق اکبر یہ ہے کہ ایمان کمالات مصطفیٰ اسلام کو سمجھنے کے لئے عقل کو سامنے نہ لکھا جائے ایمان کو سامنے لکھا جائے اور ایمان یہ ہے کہ رب تعالیٰ پر ایمان کو سامنے لکھا جائے کہ وہ ذات کتنی قدرت وفی مالک ہے جس نے اپنے نبی علیہ السلام پر اپنی شانوں کو کھول کے بیان فرما دیا اپنی شانوں کا اظہار فرما دیا اس ذات کو دیکھا جائے کتنا عجب معاملہ ہے ایک دیکھنے کا یہ انداز ہے اور آل محبت اور اس انداز سے بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا انجرادہ ہوگا جس کو اللہ نے اپنی شانوں سے نبازہ ہوگا یہ انداز یہ دیکھنے کے انداز ہے اب ہم سب کیانے کے جیے کہہتے ہیں کہ تم اتر سے دیکھ لو ہم تو اتر سے بھی دیکھ رہے ہیں ہم تو دونوں محدوں سے دیکھ رہے ہیں کہ دینے والا رب ہے اور لینے والے مصفاح ہے ہم اتر سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ سرکار ہے جن کو اللہ نے ساری شان دعو آر بھائی اور ہمی سنیا سے بھی دیکھتی ہیں جس کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ یہ وہ انداز ہے جو خالق کائنات جلدہ اعلیٰ نے آل اسلام میں سے آل سنت کو عطا فرمایا اب دوسری طرف بات آگے بڑھ رہی ہے سائنسی اعتبار سے میں انشاءاللہ اگلے جمعہ شیف پر اس پہنس بلاؤں گا کہ سائنسی اعتبار سے جتنی بھی سائنٹیفک تھیوریز ہیں جو آج ایجاد ہو رہی ہیں اگر کوئی بندہ ان تھیوریز کو سامنے رکھے مابو علی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ایک واقعہ وراج کو ہی دیکھے تو وہ حرار ہوگا کہ یہ ساری تھیوریز ایسے لگتی ہیں جیسے آقا کے سامنے باندھی ہاتھ باندھے کھڑی ہو یہ ساری تھیوریز ایسے دکھتی ہیں فزکس ہو وہ کمیسٹری ہو یا اس وقت جتنی بھی تھیوریز ہیں سائنس کے لحاظ سے خلا کے اعتبار سے یا فزا کے اعتبار سے یا کیکشاؤں کے اعتبار سے وہ ساری چیلیں بعد میں یہ کر کے ختم کرتا ہوں اس بات پر تو ہمیں ایمان ہے کہ زمین کے بدار سے ایک نبی علیہ السلام کو آج بھی باہر میں جا کر زندہ رکھا ہوا ہے ایمان ہے کہ نہیں اور وہ کون ہے حضرت عیسی علیہ السلام حضرت عیسی علیہ السلام آج بھی دوسرے آسمان پر زندہ ہے اللہ کی قدرتوں سے زندہ ہے تو وہ ذات جو اپنے نیسی علیہ السلام کو لے جا کر وہاں پہ زندہ رکھے ہوئے ہیں وہی ذات اپنے محمد صلی اللہ علیہ السلام کو لے گیا وہی لے گیا اور ساتوں آسمانوں کے پار تک جہاں پر کسی خیار تک کی رسائی نہیں ہے وہاں پہ سرکار تشریف لے گئے نہ جانے کتنا عرصہ رہے کتنا وقت رہے کیا کیا کلام ہوا اور کتنا وہ اس کو آلہ درندگی سندہ سے بھی جان فرمایا کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے گئے آنکھ والوں کی ہمت پہ لادو سلام اللہ تعالیٰ جل وعلا بس آپ کے زور کو اللہ سلامت رکھیں لیکن میں نے آپ کے زور کی لحاظ سے نہیں ایمانیات کے باپ کو درست کرنے کے لیے یہ کلام کیا ہے اللہ تعالیٰ جل وعلا ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے اللہ تعالیٰ جل وعلا